بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیر سید غلام محی الدین گلانی المعروف قبلہ بابو جی پیر سید محر علی شاہ صاحب کے اقلوت فرزند ارجمن اور جان نشین ہیں ولادت باسعادت دسمبر 1891 میں گورڑا شریف وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہوئی جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دستور زمانہ کے مطابق خوشخبری پیر محر علی شاہ صاحب کو سنائی گئی تو کہنے والے نے کہا حضور مبارک ہو تو قبلہ پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص کو اولاد نیرینہ کی خوشی ہوتی ہے لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح کا ورود ہوا ہے غلام محی الدین گلانی کی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد کے زیر سایہ علم و فضل کے گہوارے میں ہوئی چونکہ والے صاحب نے روز عزل سے ہی جان لیا تھا کہ یہ نون نحال گلشن نبوت اس دور قحت الرجال میں رشد و ہدایت کا محور و مرکز بنے گا اس لئے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے مزین کرنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی گئی یوں تو سعداد کا گھرانہ اخلاق حاصنہ کا ایک مکمل نامونہ ہوتا ہے اور انہیں شرح صدر ابتدان ہی حاصل ہوتا ہے اور ان کا سینہ علوم زاہری اور باطنی کا خزینہ ہوتا ہے مگر آپ اس لحاظ سے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ تعلیم و تربیت اور پرورش خود حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمائی اور اس کے علاوہ وقت کے جید علماء اکرام قرآ حضرات اور عارفین نے بھی خصوصی توجہ کے ساتھ تعلیم و تربیت پر زور دیا آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز مقامات کے سفر بھی کیے اور اس دوران فی زمانہ کو بھی برداشت کیا آپ اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ انتہائی خندہ پشانی سے پیش آتے اسار کا عالم یہ تھا کہ آپ جو رقم گھر سے خرچہ کیلئے آپ لے کے جاتے وہ تمام کی تمام اپنی ساتھی کتنے طلبہ تھے اس میں تقسیم فرما دیتے خود کئی کئی وقت کا فاقہ فرما کر وقت گزارتے مگر کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیتے آپ رحمت اللہ علیہ زمانے بچپن میں آپ کو ریلوے کے انجن سے خصوصی محبت ہو گئی اور اس زمانے میں ریلوے ڈرائیور عموماً انگریز ہوا کرتے تھے جو آپ کی خوش اخلاقی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کی ذاتے والا صفات سے بے حد معنوس ہو گئے ان ڈرائیوروں نے آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو انجن چلانا بھی سکھا دیا اور آپ کا شوق اس قدر بڑا کہ اکثر راتیں گورڑا شریف کے ریلے سٹیشن پر ہی گزار دیتے اکثر گھر میں بھی فرصت کے عوقات میں اس کھیل میں مصروف رہتے یہاں تک کہ اپنی بیٹھا کی چھت پر ریلوے سگنل کی طرح ایک سگنل عویزان کرا دیا جب کوئی ریل گاڑی رات کے وقت گورڑا شریف کے سٹیشن سے گزرتی تو آپ اس کی آواز سن کر تفکرات میں مشہول ہو جاتے اور آپ پر ایک رکت تاری ہو جاتے اسی وجہ سے آپ کے ایک بے تکلف دوست نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ اس کالے انجن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر آپ کا دل آیا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی چار آدائیں پسند ہیں اس میں جتنی زیادہ آگ ڈالو اتنا ہی تیز چلتا ہے وفادار اتنا ہے کہ اس کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبا لگا دو یا مال گاڑی کا چھکڑا تو جہاں خود جائے گا تو اپنے ساتھی کو بھی وہیں لے کے جائے گا خود جلتا ہے مگر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے استقامت اتنی ہے کہ متعین راہ ایک لائن پر ہی چلتا ہے بے رہ روی اختیار نہیں کرتا پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ کو تمام صفات میں کمال و اکمل قرار دیتے ہوئے آپ کو بیعت و ارشاد کے لئے اجازت عطا فرمائی جن دنوں پیر میر علی شاہ صاحب ایام علالت میں تھے تو آپ نے ان سے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر انوار پر حاضری کے لئے اجازت مانگی تو حضور تاجدار گورڑا نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا اگر کوئی بندہ بیعت کے لئے اخلاص سے اسرار کرے تو بیعت کر لینا آپ نے ارض کیا کہ حضور اگر بیعت لینے کے لئے اہلیت ضروری ہے تو بندے میں یک سر اس کا فقدان ہے اور اگر روٹی کمانا مقصود ہے تو حضور غوث العظم اور آپ کی جوتیوں کا صدقہ مجھے اس معاملہ میں کوئی محتاجی نہیں رب تعالیٰ کا فضل و احسان ہی کافی ہے وقت بڑی عزت و عبرو سے گزرتا ہے دوسرا یہ کہ یہ بھی تو آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ بیعت لینے کا استحقاق اس شخص کو حاصل ہے جس کی نظر اعیان ثابتہ تک ہو جبکہ میں تو ظاہری نظر کے لئے بھی اینک کا ہم اتاج ہوں حضور تاجدار گورڑا نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کون سے ولیوں کی ولاد ہیں آپ نے ارز کیا حضور میں دوسروں کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اپنا حال ارز کر رہا ہوں حضور تاجدار گورڑا نے کچھ دیر سکوٹ فرمانے کے بعد جب تیسری مرتبہ اپنا حکم صادر فرمایا تو آپ نے ارز کی کہ ایک شرط پر تعمیل ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ وعدہ فرمائیں جس شخص کو میں اپنے ہاتھ پر بیعت کروں گا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یہ شرط سن کر پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ذمہ داری جن کی ہے وہی ذمہ دار ہوں گے میں بیچارہ ذمہ داری اٹھانے والا کون ہوتا ہوں تو اس پر حضور غلام محید دین گلانی المعروف قبلہ بابو جی نے کہا کہ اگر آپ ہی اس معاملے میں بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر میرا کیا بنے گا میں کس طرح یہ بارے گران اٹھا سکتا ہوں آپ کی یہ بات سن کر حضور تاجدار گورڑا پیر محر علی شاہ صاحب نے کچھ سکوت فرمایا اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ اچھا جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا دین و ملت کی خدمت کے اہم فریضہ کی مستحکم بنیاد حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے جو رکھی تھی اس کی تعمیر و ترقی میں ایک جان نشین کی حیثیت سے آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں استانہ علیہ پر تمام علوم دینیہ کے تحصیل کے لئے قائم شدہ جامعہ غوثیہ میں بہت سارے طلبہ کے قیام و تعام اور تعلیمی ضروریات کی اور مدرسین کی کفالت کا مقمل انتظام آپ نے سنبھالا تقریباً چھ ہزار مطبوع اور قلمی کتب پر مشتمل کتب خانہ دارالفتا پیر محر علی شاہ صاحب کی تصانیف کے اشاعت تمام محافل ملاشریف مراشریف محرم الحرام تمام تقریبات پر اہل سنت و جماعت کے مسلک کی ترویج و اشاعت علماء اکرام کی تقاریر محفل سما کا آپ نے باقاعدہ انتظام فرما رکھا تھا حضور تاج دار گرڑا پیر محر علی شاہ صاحب کے زمانے میں بڑا اجتماع گیارن شریف کے حوالہ سے ربی انسانی کی نو سے گیارہ کو ہوتا تھا اس وقت حاضرین کی تعداد ہزاروں میں ہوتی تھی مگر آج کے زمانہ میں یہ تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے حضور پیر محر علی شاہ صاحب کا سلانہ عرص مبارک انتیس سفر کو کراتے عرص کے دوسرے دن چادر چڑھائی جاتی بارہ ربی الاول شریف کو رات بھر محفل ملاد بڑے احتمام کے ساتھ مناقض کی جاتی اول شب سے دروش شریف کی محفل ہوتی آدھی رات کے وقت تقریریں نات خانی ہوتی اور حضور علیہ السلام کی این ولادت با سعادت کے وقت قیام السلام ہوتا ایک سو ایک گولوں کی سلامی دی جاتی جس کا منظر عجیب روح پرور ہوا کرتا تھا قیام پاکستان کے زمانہ میں آپ مسلم لیگ کی حمایت میں پیش پیش رہے نائنٹین فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ میں جہاد کشمیر کے موقع پر مجاہدین اور مہاجرین کی ہر ممکن نقد و جن سے بھرپور امداد کی نائنٹین فورٹی سکس میں تحریک ختم نبوت کے موقع پر آپ نے بھرپور کردار ادا کیا ستمبر نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ میں آپ نے ذاتی طور پر مجاہدین اور مہاجرین کی امداد فرمائی اور اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دی اور تاقید فرمائی خلاف معمول و مشرب اس موقع پر ریڈیو پاکستان سے اپنے عقیدت مندوں کے لئے تقریر ریکارڈ کرائی جو کہ ستمبر نائنٹین سکسٹی فائیو کو ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی موسیقی موسیقی